پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں دوڑ اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں دونمری کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا انسان کو ہدینا ہن نجدین دو راستے دکھائے غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے سارے تو جھوٹ نہیں گلتے تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دھوکہ ہے پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاهُ الْقُرُورِ یہ دھوکہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَمْ عَمَلَا اللہ یہ دیکھے گا کہ تمہیں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن میں میری کمر توڑ دیئے میرے کندھے توڑ گئے ہیں تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے کس چیز کا امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کون خوبصورت عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلَا تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا پیچھو جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُمْ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں آگے بڑھو دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت جب دنیا کے لئے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَمْشُ فِي مَنَاكِ لِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَمْشُو ہوتا ہے جو سوہ لوگ چلتے ہیں آرام سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا ابھی آوگا نکل گیا آوگا نکل گیا وہ آرام سے جا رہا ہے جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَسْعُوا الْا ذِكْرِ اللَّهِ دور لگاؤ نماز کے لئے دنیا کے لئے جاؤ دور لگانے نہیں ہے نماز کا وقت آیا فَسْعُوا چونے کے لئے دور لگاؤ دور لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں اور جب جنت کا آیا تو سَارِ عُوْءِ لَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بَجَنَّا مقابلہ کرو مقابلے کی دور لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دور لگاؤ تو فَسْعُوا میں مقابلہ نہیں ہے دورنا ہے تیزی کرو سارےوں میں ہے مقابلہ کرو میں اگاں میں اگاں میں اگاں جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَافَسِ الْمُتَشِرُوا فَمْشُوا فَسْعُوا سَارِعُوا متنافسون عَوَيَا اللَّهِ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فِرَار کسے کہتے ہیں یہ کہتا ہے ہر والا دوڑنا فَسْعُوا فَسْعُوا میں دوڑنا نہیں ہوتا ہے فَسْعُوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ ہر والا ہوتا ہے دوڑنا فِرَار ہوتا ہے در کے دوڑنا قَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةً فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةً قَسْوَرَةً ہبشی زبان کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے تو اس ورد پھر مجھے ایک واقعہ یاد آگیا قَسْوَرَةً 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 تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے حرم شریف میں بیٹھے آپ نے فرمایا کسی بوڑے دہاتی کو لاؤ بددوج اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں ہم لوگ جانگلی ہیں صدیوں سے آباد ہیں تو وہ ایک بددو کو لائے وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس سے پوچھا اس سے کوئی بات چیت کی مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منصوب نہ کروں تو باتوں کے ذرانہ آپ نے اس کے پسلی میں انگلی ماری ایسے تو ایسے ہو گیا کہ وہ ایسے ہو تو آپ نے ادھر انگلی ماری وہ ایسے ہو گیا پھر وہ ادھر ادھر آپ نے پھر ادھر انگلی ماری تو ایسے ہو گیا اس کو غصہ دلا رہے تھے چونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے وہ عدوی زبان نہیں بولتا وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا ہم حاج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لگاری دوست تھے تو بہت مشقت کا حج تھا تو وہ ایک یوپی کے دوست سے ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا تو وہ انہوں نے اردو میں مادرت کی انہوں نے اردو میں چڑھائی کی جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچھ کم نہیں بڑھن دا انہوں نے مڈنال سرائی کی کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا مڈنال سرائی کی تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے جب اس کو وہ تیش آیا تو کہنے لگے یا قصورت العرب قصورت شیر ہے حبشی زبان یا قصورت العرب اتتخذنی حضو و انا رجل قبار انہا دا لشیحن غجاب چاروں لفظ و بددو نے ایک ہی بول میں ایک ہی سطر میں بول دیئے تو سارے قریش کے سر جو گئے تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا اچھا یہاں کسے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں دکھا ہوا ففر روح الاللہ تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے وسیع مانا ہوتا ہے اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرائی رہی ہے تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے تو توڑ لگاؤ کدھر اللہ کی طرف اس میں ہے ڈر کے بھاگنا اور مجھے چونکہ عربوں میں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوں سے سیکھی اور انیس سو ستانوے میں منا میں آگ لگ گئی تھی تو میں وہیں تھا حج پر جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے تو ایک عربوں کا وفت گزرا تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں کہتا فررہ 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 تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے فررہ 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 بھاگو بھاگو آگ آ رہی ہے فرار تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبو بکر صدیق میں یہ مقابلہ عبو بکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے عمر کرتے تھے تو جب تبوک کا موقع آیا تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے کہنے کہ لہوی عمر اے ہونگل بڑھ گئی تیری اب تو جیتا ہی جیتا کیونکہ عبو بکر کے پاس تو کچھ آئی نہیں تیرے پاس بہت زیادہ ہے آج نمبر تیرہ ہے تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے عبو بکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے اب عبو بکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں تو سوال یہ بنتا ہے اقل ان کے کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو عبو بکر کتنا لائے ہو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے مولی خلیل کو کوئی آکے چندہ دے تو یہ پوچھے پیچھا بینک جھوڑ کتنا تو کہے گا اے وی واپس کر مہین دو نمبر لگ دا کام کہ یہ سوال نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا سوال یہ ہے کتنے ہیں ہم رسیت کٹ کے دیں ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا ہے کس مد میں ہے لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے او وقر ہار جاتے تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے متمین کھڑے دیکھ لائے کم بن گیا وہ کھٹلیا لے کر آیا میں اتنا بڑا بڑا گٹھر لے کر آیا ہوں بڑے جوش میں کھڑے تھے جب آپ نے کہا عمر ما ترکتا لے اہل حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو انہوں کر آیا ہوں آپ نے کہا ابا بکر ما ترکتا لے اہل تو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ گیا ہے میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ گیا ہوں باقی سارا لے کر آگے 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 تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے تو اس کے لئے علم کی ضرورت ہے جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا انسان کو ہدینا ہنجدین دو راستے دکھائے غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے سارے تو جھوٹ نہیں بولتے صحیح علم کیا بتاتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے غلط علم کیا بتاتا ہے دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی غلط علم کہتا اے جہان مٹھا اگلا کھیں ڈٹھا یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دھوکہ ہے پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاؤُ وَمَلْ غُرُور یہ دھوکہ ہے پڑھا دل نے مانا عقل نے تسلیم کیا لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھولی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھولی میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل سب سے سمجدار سب سے نیک تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا یہ دھوکہ ہے مٹی ہے کچھ نہیں ہے سب کسراب بیقی ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں دوڑ اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں دونمری لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے موت یہ ہلا کہ اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے بہت مشکلہ وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے بڑے جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے ایک راہ چلتا راہی ہوں ایک درخت دیکھا اس میں تھوڑے دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا میرا درخت سے کیا واسطہ مل فقر اکشا علیکم ولیکن اکشا علیکم انتوبست علیکم الدنیا کما وسط تعالی من کان قبلكم فتنافسو کما تنافسو فتو لککم کما احلقت ہوں مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے پھر تم اس میں مقابلے کروگے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کروگے پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولی صاحب آپ واپس جا رہے ہیں اور دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لارہ ہیں اللہ کے نبی دنیا یوں سمجھو اپنی زبان کہ دنیا جتی پاکے تھے او جان دی پہ یہ تباید دی طرف اقتربت الساعت وانشق القمر واذا الشمس خوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجیرت واذا العشار غبتلت واذا البحوش حشرت واذا البحار سجیرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤود سئلت بأی ذنب ختلت واذا الصحف نشرت واذا السماء بشتت واذا الجحیم سغررت واذا الجنة ازلفت واذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بُعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالحا القارع تم القارع وما ادراکم القارع الحاق تم الحاق وما ادراکم الحاق وما ادراکم یوم الدین ثم ما ادراکم یوم الدین میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا شمس و قویرت ماضی کے سیغے میں بات کر رہا ہے حالی سورج پاتا نہیں ہے الگر پات گیا سورج پات گیا سورج پھٹ گیا بینور ہو گیا اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا اور یوم یقوم الناس لرب العالمين یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے قرآن کی سب سے زیادہ درانے والی آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ غَرْوَةٍ شَرْرَنْ يَرَى ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ اور برائی ہوگی تو تول دے گا دکھا دے گا پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول دکھائے گا تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو کشادہ رزق اللہ سے مانگو حلال رزق اللہ سے مانگو رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے دار الحیوان ہے ہمیش گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے روح